اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم انا پینقل قوسر فسلی لرب قابنہر فسلی لرب فسلی لرب قابنہر نشانے کو لبتر ڈیر سٹوڈنز میں آج چاہتا ہوں آج آپ لوگوں کو کچھ بتانا دیکھیں میں اپنی زندگی کا انیلیسس کرتا ہوں وہ آج میں آپ کو اپنے ساتھ آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں میرے زندگی میں ایسے 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 مخلص دوست جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور جن کو میں آج بھی مس کرتا ہوں ان کے ساتھ میں نے اچھا نہیں کیا ان کی سنسیریٹی کو میں نے کبھی بھی اہمیت نہیں دی ایسا نہیں کہ میں نظر انداز کرتا تھا ان کو لیکن اہمیت نہیں دیتا تھا کیونکہ میں سمجھ نہیں پاتا تھا ان کی سنسیریٹی آج میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں سے جو ہی میرا میسیج دیکھ رہے ہوں میرے ساتھ سنسیر ہیں اور جو مجھ سے نراز ہیں میں ان سے معافی مانگتا ہوں حج جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ دیکھیں عمر کا تقاضی تھا سمجھ نہیں سکتا تھا بہت ساری کیونکو لوگوں کی سنسیریٹی کو نہیں سمجھ پا رہا تھا لوگوں کی محبت نہیں سمجھ پا رہا تھا اور خدرت نے کچھ مقام بھی ایسا دے دیا تھا کہ بہت کم عمری میں وائس چانسلر بن گیا تھا تو پندرہ اب داز کریں بیس اکیس کروڑ میں صرف ایک سو پچاس وائس چانسلر ہوتے ہیں پاکستان میں اس بیس اکیس کروڑ میں میں ایک سو پچاس میں سے ایک تھا تو بہت اٹھنا بیٹھنا ملنا بہت بہت پہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ تھا فیسیلٹیز بہت تھیں اور پڑھائی لکھائی کرنے کا موقع ملا بہت چیزیں سیکھنے کا موقع ملا تو میں یہ جان بوچ کر میں نے بے وفائی نہیں کی کسی کے ساتھ دھوکہ تو کبھی دیا نہیں لیکن یہ ہے کہ غلطی سے لاپروائی سے میں ان کی عقیدت کو ان کی محبت کو نہیں سمجھ سکا جو وہ لوگ میرے ساتھ کر رہے تھے اور بڑے تین اتنا میسے ہیں زندگی میں میں ان کو ہمیشہ بڑے عقیدت سے بڑے احترام سے ان کو اپنی زندگی میں یاد رکھتا ہوں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اور اُس سے بیٹھ سے دعا کرتا ہوں ان کے لئے کہ اور ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ماف کر دیں اور بھرے والا تعلقی کا ازار رکھیں مجھ سے نہ ملیں میرے محبوب میرے پیارے دوست لیکن یہ ہے کہ مہارا میں نے فیصلہ کیا ہے اب کہ اب کوئی غلطی نہ ہو زندگی میں کسی قسم کی لاپروائی نہ ہو زندگی میں اور جو بھی زندگی اب ہے جو بچی ہے ظاہر رہتا ہے باوند سال کا ہو گیا ہوں بیس سال اور زندہ رہوں گا اگر زیادہ سے زیادہ زندہ رہا بیس کس سال سے زیادہ نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کوئی دکھ ان لوگوں کو ہو جو میرے بہت باوفہ بے غرض ہو کے بننے والے لوگ ہیں اور ابھی بھی ہمیں سمجھتا ہوں مجھ سے نراز ہیں لیکن وہ مجھ سے مہت محبت کرتے ہیں یہ میرا دن کہتا ہے وہ میرے دوست میری زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کا احترام کرتا ہوں اب تو بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور معافی بھی مانتا ہوں ان کی غلطی ہوئی مجھ سے اور میں امید کرتا ہوں اس محرم کے مقدس مہینے میں اس آشورے کے صدقے میں وہ لوگ مجھے معاف کر دیں گے میری لاپروائی کو نظرانداس کر دیں گے اور میں مجھے موقع دیں گے کہ میں ایک اور ایک اچھا شہری ایک بہت زیادہ اونسٹ اور بہت زیادہ سنسیر انسان بن سکوں ایک اچھا ٹیچر بن سکوں اور سٹورنٹس کے لیے ملک کے لیے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کام کر سکوں تو مجھے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے پیاروں مجھے میری غلطیوں پہ آف کر دو اور انسانوں غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی کرنا ہی انسان ہونے کا ثبوت ہے تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو اس کو سیکھا میں نے تو انشاءاللہ امید کروں گا کہ میں کوئی غلطی نہ کروں اور بہت کچھ اچھا کروں اپنے دشمنوں کی بدد کروں اپنے دشمنوں کی حوصلہ افضائی کروں اب مجھے نفرت کرتے ہیں لوگ ان سے پیار کروں ان کے لیے بہت اچھا کچھ کروں یہاں تک میں جاڑ چکا ہوں میں کسی کے لیے بددعا نہیں کرتا کیونکہ بددعا سید نہیں کر سکتا امام حسین یہ گردن پر خنجر بھی چل رہا تھا تو انہیں بددعا نہیں کی حضرت علی کے ضربت اس نے ماری اس کے لیے شربت پیش کر دیا جب حرملا گیا تو امام سجاد نے اس کو کھانا کھلایا اس نے کہا میں آپ نے پہچان رہا نہیں مجھے انہوں نے کہا پہچان لیا لیکن تین دفعہ جواب نہیں دیا چوتی دفعہ کہا میں نے پہچان لیا تمہیں لیکن وہ تم تھے اور یہ میں ہوں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اب بہت اچھا انسان بنوں اور ایک خاموش زندگی جینا چاہتا ہوں اور کچھ کرنا چاہتا ہوں زندگی میں آپ لوگ میرے لئے دعا کیجئے گا مجھے میری وزدگیوں کی کا میں ازادہ کرتا ہوں اور جو آپ سمجھیں میرے لئے میرے حق میں دعا کریں ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں میں نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں بہت بدل دیا میں نے اپنے آپ کو اور اب میں چاہتا ہوں ایسی زندگی جینا جو ایک صحیح زندگی ہو کوشش کروں گا عبادتوں پہ بہت توجہ دیں اور بہت زیادہ انسانیت کی خدمت کروں اور ہر گناہ سے بچوں چھوٹے سے بڑا گناہ بچوں بچوں حقوق و عبادت پورے کروں اور اللہ کی جو عبادت ہیں اس پہ کوئی کمی ہو جائے تک لمیاں مجھے معاف کر دیں دیکھیں کوشش کروں گا وہاں بھی کم سے کم ہو اور علمیہ سے دعا کروں گا جو مرومین ہیں ان کے لیے کچھ کروں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے جو مردوں کے لیے اس کے لیے میں ادھا سے ویڈیو بناوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہمارے دوست ہمارے دوست نہیں بھی ہیں رشتدار نہیں بھی ہیں جو مر گئے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے نمازیں پڑھوائیں قرآن پڑھوائیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں ناظر مغفرت پڑھیں ہر جمعیرات کو نہیں ہر روز پڑھیں یہ بھی کوشش کریں کریں گے انشاءاللہ دیکھیں دنیا یہ زندگی ہے جو ہماری ہے وہ ایک مختصر زندگی ایک مثال دیتا ہوں کہ آدمی کیس سے ایک آدمی ملنے گیا تو بزرگ سے اس نے پوچھا وہ بزرگ تھے جسے ملنے گیا ان سے کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے کیا نہ میں ایک چٹائی اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے اس وقت تو کہیں میں تو مسافر ہوں آپ کے گھر پہ آئے ہوں میں اپنے گھر جاؤں گا میرے گھر میں ہر چیزیں سوفا ہے گاڑی ہے بیڈروم ہے ہر چیزیں لیکن میں چونکہ آپ کے گھر پہ آئے ہوں اس وقت سفر میں ہوں اس لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا بیٹا میں بھی مسافر ہوں اور سفر پہ ہوں کیونکہ میرا یہ دنیا اصل جگہ نہیں ہے اس لیے میں اس طرح سے رہتا ہوں تو بتانا یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی آخری دنوں میں رو رہے تھے اور انہوں نے کہا میرے گھر میں حساب بچوں ہیں لوگوں نے کہا کیا ہے حساب کہا ہے حساب بچوں انہوں نے کہا ایک پیالہ ایک چٹائی یہ حساب بچوں ہے دیکھیں حساب دیا جائے گا اللہ نے ایک ہی چیز کا حساب دے گا اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کو مجھے معاف کر دیں میرے تمام دوست اور ہم اپنے مرہونی جو ہم گزر گئے ہیں ہمارے ان کے لیے مغفرت کریں اور دعا کریں جو زندہ ہیں وہ بھی راہ راست پہ ہوں اور آنے والی نسلیں بھی راہ راست پہ چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب مومن ہو جائیں تاکہ سب جنت میں جائیں اور وہ ہی ہماری اصل زندگی ہے سائنس نے بھی پروف کر دیا کہ ہم اس سیارے کے مخلوق نہیں ہیں ہم اس سیارے کی مخلوق نہیں ہیں ہم کئی اور سے آئے ہیں پڑے کتابیں سائنٹیفک پروف ہو چکا ہے تو اس لیے ہم اس جنگیہ میں چھوٹے موٹے گناہ جو کی ہیں وہ ہو گئے ہیں وہ زندگی ہماری خربوں سال کی ہے ہمیں وہاں رہنا ہے زندگی میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے اچھے دوست ہیں میں ان کے ساتھ اس زندگی میں اب ایک بڑا ٹائم گزاروں گا ان کے ساتھ رہوں گا اس چھوٹی سے زندگی کے جو یہ آرزی زندگی ہے بیس سال بائیس سال کی میری ہی تیس چوبیس سال کی بھی زندگی کیوں گزر جائے گی تو اس کے لیے مجھے ماف کر دیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بڑے دل کے لوگ ہیں میرے سارے دوست مجھے ماف کر دیں گے یہ ایک مافی کا پیغام تھا میری طرف سے